موسیقی اسلام علیکم پاکستان دفنس ان آلسز میں خوش آمدید اور اس وڈیو میں ہم انٹولین ایگل 2019 کے بارے میں بات کریں گے جس میں جی ایف سیونٹین تھانڈر جی ہے وہ پہلی بار پرفارم کر رہا ہے اس کے بعد ہم ریٹائرڈ ایر کوموڈور کے ایسا توفیل کے بلوگ کے بارے میں بات کریں گے جس میں انہوں نے 27 سویوری کے حوالے سے مختلف قسم کی نئی انفرمیشن دی ہے جو کہ کافی شاکنگ اور ریویلنگ بھی ہے اور لاسٹلی ہم پرامینسٹر امران خان کے ایسا کے دورے کے بارے میں بات کریں گے جو کہ اب جولائی کے اندر کنفرم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں انٹولین ایگل میں جی ایف سیونٹین تھانڈر کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے بھی نیوز دی تھی اور اب ایک میجر موف کے اندر جی ایف سیونٹین تھانڈر کا نمبر 28 سکوارڈرن فینکس جو ہے وہ پاکستان کو اس ایکسسائز میں ریپیزنٹ کر رہا ہے اس ایکسسائز میں جو ہے ایف سکسٹین کے لیوہ ٹرکش ایف فور سے جی ایف سیونٹین تھانڈر کی پہلے بھی انٹریکشن ہو چکی ہے لیکن ایف ففٹین کے ساتھ جو ہے اتنی کلوز پیس میں بہت ہی کام انٹریکشن ہمیں دیکھنے کو ملی ہے اور یہ تھانڈر کے لیے بہت اچھا ایکسپیرینس ہے حالانکہ اس چیز کو میں یہاں بتانا چاہوں گا کہ عام طور پر جو سیمیلیشن فائٹس آپس میں کی جاتی ہیں اس میں کئی دفعہ جو ہے آپ اپنے کی کمپننٹس کو یا کی سٹرائٹیجی کو ریویل نہیں کرتے تو حالانکہ ہمیں مکمل قسم کی انفرمیشن نہیں مل سکتی کہ جی ایف سیونٹین تھانڈر نے ایف ففٹین کے خلاف کس طرح سے فیس آف کیا لیکن پھر بھی ایک والٹی جیٹ کے ساتھ ٹریننگ کرنے کا یہ ایک بہت اچھا موقع ہے اس کے علاوہ سی سیونٹین سی ون تھرٹی اٹیلین ای ایم ایکس بھی کونیا میں موجود تھے جہاں پہ ایکسرسائز ہو رہی ہے اس ایکسرسائز کے حوالے سے بیجز اور مختلف ایمیجز بھی نکل کے آ رہی ہیں جن میں سے ایک میں آپ ایک فیوسٹ ایف سیونٹین کے ساتھ جی ایف سیونٹین تھانڈر کو دیکھ سکتے ہیں آخر میں اس چیز کو کنکلوڈ میں اس طرح سے کروں گا اس وقت تک پاکستان عام طور پر ایف سکسٹین کے ساتھ خود کو بڑی ایکسرسائز میں پریزنٹ کرتا تھا لیکن ریسنٹ حالات میں جی ایف سیونٹین پر اعتماد بہت بھڑ گیا ہے حالانکہ ایسا بہت حد تک کنفرم ہے کہ سکھوئی اسیو تھرٹی ایم کی آئی کو ایف سکسٹین نے مار گرائے ہے ایسا لگتا ہے کہ پھر بھی جی ایف سیونٹین تھانڈر نے مشکل حالات میں بہت اچھی طرح سے رسپونڈ کیا ہے جو کہ اپیرنٹلی اس ایکسرسائز میں لے کے جانے کا باعث بنا تو کچھ دن پہلے ستائیس فیوری کے ایفنٹ کے حوال سے پاکستان ایف فورس کے ریٹائرڈ ایرگ امرڈور نے ایک بلاغ لکھا ہے کیسر تفیل کے بارے میں بتاتا چلوں کہ پاکستان ایف فورس کے بہت رسپیکٹڈ اور ایک لیجنڈری پائلٹ ہیں دو ہزار سے دو ہزار پانس کے بعد جو پروجیکٹ پاکستان ایف فورس نے کیے ہیں ان میں کیسر تفیل کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے جن میں خود جو جی ایف سیونٹین تھانڈر کا پروجیکٹ ہے وہ بھی شامل ہے نیشنل ان کے ایکسپیرینس اور کنیکشن جہاں ہے وہ اس انسٹیٹیوٹ میں بہت زیادہ ہے تو اس بلاغ میں انہوں نے کی چھسی چیزوں کی ڈیٹیل دی ہے جو میری ذمہ داری بنتی ہے ڈیلیور کرنی اس چیز کو ہم اس طرح سے ایزیوم کر سکتے ہیں کہ ابھی تکیم آنا جا رہا تھا کہ ستائیس فوری کے دن انڈین ایف فورس کے سکھوئی اسیو تھرٹی کو ایف سکسٹین نے گرایا تھا جو کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ونگ کمانڈر نوان علی خان کے سر پر ایک ایل شوٹ ہے جبکہ جو مک ٹونی ون تھا اس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ اسے جی ایف سیونٹین تھانڈر نے شوٹ ڈاؤن کیا ہے جبکہ اپنے بلاغ کے اندر وہ یہ لکھتے ہیں یا منشن کرتے ہیں کہ مک ٹونی ون کو جو ہے ایف سکسٹین نے گرایا تھا اپنے اے آئی ایم ون ٹونٹی یعنی ایم ریم کے ساتھ جسے ونگ کمانڈر نوان علی خان آپریٹ کر رہے تھے جبکہ سکھوئی اسیو تھرٹی ایم کی آئے کو جو ہے اسکارڈر لیڈر حسن صدیقی نے گرایا ہے جو کہ خود بھی اس وقت ایک ایف سکسٹین کو آپریٹ کر رہے تھے اس چیز کو میں بتانا چاہوں گا کہ جب تک اس واقعے کے بارے میں آج سے دس سیاں پندرہ سال بعد وہ شخص جو کہ خود اس ایونٹ میں شامل ہوا ہے اس پہ کوئی کتاب نہیں لکھتا یا اس پہ اپنا ایکسپیرینس شیئر نہیں کرتا تب تک ایکزیکٹلی کیا ہوا ہے اس میں سب کو ڈاؤٹ رہے گا لیکن چونکہ ریٹارڈ ہے کمڑو کیسا تو فیل جو ہے اس حوالے سے بہت ہی ایکسپیرینس آدمی ہے اس لئے ان کی تھیوری جو ہے یا ان کی سٹوری جو ہے وہ بہت زیادہ ویٹ رکھتی ہے اب جو اس بلوگ کے بعد یعنی سٹیٹپنٹ کے بعد جو سوال پیدا ہوتے ہیں ان کے جواب دینے کی میں کوشش کروں گا سب سے پہلا یہ ہے کہ ڈی جی آئیس پیرینس نے جے جے سیمٹین تھنڈر کا نام اس میں کیوں ڈالا یعنی آپریشن سویفٹ ریٹارڈ کے اندر جو ہے جے سیمٹین کو انہیں منشن کیا تھا تو وہ کیوں منشن کیا تھا تو آپریشن سویفٹ ریٹارڈ کا اصل مقصد وہاں کے جیٹس کو گرانا نہیں تھا بلکہ وہاں کی ملٹری انسٹیٹوشن کے پاس جو ہے انگائیڈڈ بومز کو گرانا تھا اور اس مقصد کے لئے جو ہے جے سیمٹین کا اور میراج کا جو ہے انتخاب کیا گیا تھا جے سیمٹین کو ایمکی ایٹی ثری سے لوٹ کیا گیا تھا جبکہ میراج کو جو ہے ایج فور بومز سے لوٹ کیا گیا تھا یہ کنفرم کرنا مشکل ہے کہ دونوں جہازوں کو جو ہے ایمکی ایٹی ثری اور ایج فور دونوں سے فلی لوڈڈ کیا گیا تھا یا ان میں اتنی سپیس موجود تھی کہ وہ ایر ٹو ایر میزائلز کو کیری کر سکتے تھے بہرحال دونوں نے جو ہے اپنا کام بہ خوبی سار انجام دیا اور جو کام ان کو دیا گیا تھا وہ انہوں نے بروقت اور بہ خوبی سار انجام دیا ہے جبکہ ایف سکسٹین کا وہاں پہ جو ہے بیک اپ کے لیے رکھا ہوا تھا کسی پرابلم کی صورت میں اور اسی وجہ سے جب سکھوئی ایسیو تھرڈی ایم کے آئیم ایٹ ویڈی وان نے لائن کروس کی تو ایف سکسٹین نے ان پہ اٹیک کیا اپنے ایم ریمز کے ساتھ جو کہ پرسائزلی اپنے ٹائگرٹ پہ ہٹ کیے گئے اور ان سے جو ہے ان کا کام پورا ہو گیا دو ایم ریم جو ہے اس آپریشن کے اندر یوز کیے گئے تھے ایک مک ٹوئی وان کو شورٹ ڈاؤن کرنے کے لیے اور ایک سکھوئی ایسیو تھرٹی کا مار گرانے کے لیے جس کا شیل جو ہے انڈین ایفورس نے میڈیا پہ بھی دکھایا ہے دوسرا جو ہے وہ رول آف آنرز کے بارے میں کافی نیوز دی جا رہی تھی کہ جو کہ حسن صدیقی جو ہیں وہ ایف سکسٹین استعمال کر رہے تھے لیکن دوسرے پائلٹ کا نام اس میں نہیں ہے تو اس کی وظاہر جو ہے ائر کوموڈور نے خود کر دی ہے کہ صرف ان پائلٹ کا نام اس میں منشن کیا گیا ہے جو کہ سکسیسول کل شوٹ میں یا بومبنگ میں شامل رہے ہیں کیونکہ پاکستان ایفورس کے بہت سے ایسیٹ جو ہیں اس موقع پر ائر بون تھے اور ان میں اے ویکس اور مختلف قسم کے کنٹرول مینجمنٹ بھی اس میں شامل تھی جیسا کہ میں نے شروعات میں کہا کہ یقیناً آپ کے اس میں ڈاؤٹس ہوں گے اور میرے لئے بھی اس میں کچھ کنفیوزنگ اینگلز ہیں لیکن اس چیز کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ اے کوموڈور کے پاس جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے اور نالج ہے اور وہ اس حوالے سے ایک بہت ہی ہائیلی رسپیکٹیڈ اوفیشل ہے آخر میں ہم پاکستان کے پرامرنسٹر امران خان کے بارے میں بات کریں گے جو کہ جلد ہی امریکہ کا دورہ کرنے والے ہیں وارن مینسٹر شاہ محمود گریشی کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ڈانرڈ ٹرم کی جانب سے پرامرنسٹر امران خان کو انویٹیشن ایکسٹینٹ کیا گیا تھا اور انیشلی انہی تاریخ کے اندر یا انہی ٹریٹس کے اندر انہوں نے دورہ کرنا تھا لیکن چونکہ اس موقعے میں بجٹ پیش کیا جانا تھا تو اس حوالے سے جو ہے اس میں کچھ تاخیر ہوئی تو اپڈیٹس کو میچ کیا جا رہا ہے اور ایسا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جولائی کی ٹونٹیت کو جو ہے وہ دورہ شروع کریں گے جس میں ان کا پانچ دن کا جو ہے سٹی ہوگا اور اپینٹلی جولائی ٹونٹی ٹو کو جو ہے وہ ڈانرڈ ٹرم سے ملاقات کریں گے اس دورے میں بہت چیزیں امپورٹنٹ ہیں جن میں سے ایک ڈیفینس کا سیکٹر ہے کچھ پوسٹیو ڈیولیمنٹ ہو سکتی ہے ہمارے ای ای ایچ بان زیٹ وائپرز کے حوالے سے ہمارے ایف سکسٹین کے بلوک سیونٹی ٹو سیونٹی ٹو کی اپگریڈیشن کے حوالے سے ریتھون کے ریم مزائل سسٹم کے حوالے سے اور ایک سلم چانس کے حوالے سے جس میں ہم ایف تھرٹی فائف لائٹننگ کو پرچیز کر سکیں گے باہرالی آگے چل کے ہی پتہ جلے گا کہ اس میں کتنے سکس ہمیں ملتی ہے اس کے بعد افغان پیس ریفارم جہاں وہ شاید امریکہ کا میجر گول ہوگا اور اس میں پاکستان کے امپورٹنس کا انتازہ جو ہے آپ اسی چیز سے لگا دیں کہ ریسنٹلی جہاں افغان صدر اور طالبان کا وفظ جہاں وہ دونوں پاکستان میں موجود تھے اور دونوں نے پاکستان کا رخ کیا تو یقیناً ایک بہت اہم طورہ ہے اور دیکھتے ہیں اس کے بعد ہمیں کونسی ڈیولپمنٹ دیکھنے کو ملتی ہیں تو آج کے لئے اتنا ہی لائک دیس فیڈیو سبسکرائب اور اگر آپ کی کوئی فیڈبیک ہے تو اسے کمینٹ بوکس میں ضرور ڈالیے تب تک کے لئے پیس اور پاکستان زندہ بار